نمشکار اور اس راجیوک کو جوتی شاستر میں کہا جاتا ہے کہ روچک نام کا مہاپرش راجیوک بنے گا یہ راجیوک آپ کے انتی کے دوار کھولے گا نیتی یش ویب شاستر ویدوانتا اس پرکار کے گنوں کا سماویش آپ میں دیکھنے کو ملے گا اور آپ کے پردھم بھاہم میں منگل کے ہو جانے سے سویگ رہی آپ کو آتم بھل بھی ملے گا پرندو بارہ جولائی تک ایک آپ کے اوپر منگلی دوش کا پرباب بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس منگلی دوش کا نکراتمک پرباب دو مکھے بھاہو پر جائے گا پہلا آپ کی ماتا کے گھر پر کیونکہ ماں کے گھر پر منگل گرہے کی نیچ درشتی چطھرت پڑے گی اور دوسرا سبتم درشتی کا پرباب دامپتے جیون کے گھر میں جائے گا یعنی کی آپ کی پرسنل لائف میں بھی کلہ کلیش بادہ اتپن ہو سکتی ہے اس بات کا بخوری دھیان آپ کو رکھنا ہوگا اور آگے بھڑنا ہوگا دنانگ بارہ جولائی کو آپ کی راشی کے سوامی دھن کے گھر میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد چھبیس اگست تک یہ آپ کے پیسے کے گھر پہ رہیں گے سیکنڈ ہاؤز میں اور وہ بھی اپنی راشی سے درتی ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ منگل اگرہ کا برشب راشی میں جانا سم راشی میں رہیں گے تو یہاں پر پریوارک مطبیت تو بڑھائیں گے پرنتو آپ کو دھن دھانے کی جو آوق ہے وہ ہوتی رہے گی اور یہاں پر منگل ویہ گروہ کی ایک سندر یوتی بھی بنے گی کیونکہ گروہ پہلے سے ہی برشب راشی یعنی کی سیکنڈ ہاؤز دھن کے گھر میں رہیں گے اور منگل کا وہاں پر بارہ جولائی کو آگمن ہو جائے گا اب ایسی استطیع میں ان دونوں کے دوارہ دھن آوق وانی میں مجبوطی آنا ایک کانفیڈنس لیول کا بڑھنا ایسی پریشتیوں کا بھی نرمان ہوگا منگل کی چتھوڑ درشتی گروہ کا پرباب لے کر کے آپ کے سنتان بودھے انیتی یش ویدوانتہ شاستر کلا اور اکسمات دھنلاب کے گھر میں رہے گی جب یہاں پر ان کی اس درشتی کا پرباب آئے گا تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا اور آپ نیتیوان ہو جائیں گے آپ کو ایجوکیشن میں وشیش روپ سے لاپرابت ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور پوزیٹیو سائن ہے کہ سولہ اگست کو جو سورے گرہ ہیں گرہوں کے راجہ ہیں وہ بھی آپ کی سنگھ راشی میں پنچم بھاب میں ہوں گے بدھی انتی کے گھر میں ہوں گے اور سویگ رہی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر سورے کا آپ کے پنچم بھاب میں ہونا تو ایسی استطیع میں گروہ جب یہ منگل جب آپ کے چوتھی درشتی سے فیفت ہاؤز کو دیکھے گا تو وہاں پر سورے کے سویگ رہی ہو جانے سے آپ کو وشیش اپلبدیاں پرابت ہونے لگیں گی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سولہ اگست کے بعد سے آپ کو ایجوکیشن میں وشیش افلتہ ملے گی کامپیٹیٹیو ایگزام سائر اسٹڈیز میں اور کچھ اقسمات دھنلاب کے جو یوگ ہیں وہ بھی ہاں پر بنیں گے ایسا آپ کی گرہوں کی جو گتی ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو ابھی تک تو میں نے بات کری آپ کے راشی کے سوامی منگل گرہ کی اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اور کیا کیا پرشتتیاں یہاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو میں کہوں گا کہ جون مہینے کے جو شروعاتی فورٹین ڈیز ہیں اس میں سورے گرہ آپ کے آتمبل کے گھر میں رہیں گے سہاز پراکرم کے گھر میں رہیں گے اور دھیرے کے گھر میں رہیں گے تو جو بھی لوگ بیلٹ کی نوکری کر رہے ہیں جن لوگوں کا کام کافی سہاز پراکرم کا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پہلے جو فورٹین ڈیز ہیں جون مہینے کے وہ اچھے دکھائی پڑتے ہیں اس کے بعد جو سورے گرہ ہیں وہ آگے کی اور موو کر جائیں گے اور ان کا آگے کی طرف موو کرنا تو یہ سکھ سویدھاؤں کے لیے اچھا ہو جاتا ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جون جولائی اور آگست میں سورے گرہے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں انہی جون جولائی اور آگست میں آپ کو منگل گرہے بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو دو گرہے مکھے روپ سے آپ کے لیے صحیح ہوگی ہیں یدی میں دیو گروہ برسپتی کی بات کروں جن کے پاس بھاگیے ہیں وہ بھاگیے شوکر کے آپ کے پیسے کے گھر پر ہیں اور وہ دوادیش یعنی کی خرچ کے سوامی ہو کر کہ آپ کے پیسے کے گھر میں ہیں آپ کے دھارمی کارروہ پر خرچے ہوں گے دھارمی پریوجن آپ کے جون جولائی اور آگست میں ہو سکتے ہیں یدی آپ کی کچھ ایسی اچھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دھارمی پریوجن کیے جائیں تو بالکل میں کہہ سکتا ہوں آپ کریے میری شب کاملہ آپ کے ساتھ ہیں آپ نیتی بنائیے آپ کا کارے صد ہو سکتا ہے شکر کیا کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس دامپتے جیون ہے اور شکر ہمارے جیون میں بہت بڑا امپورٹن رول پلے کرتا ہے اور دنانک گیارہ جون یا یہ کہیں کہ بارہ جون تک تو آپ کے لئے شکر بھی بڑا سپورٹیو ہے یعنی کہ فرسٹ ٹویلڈ ڈیز آپ کے لئے بہت اچھے ہیں اچھے جون مہینے کے اسی لئے بھی ہیں کیونکہ جو شکر ہیں وہ سویگ رہی سویگ رہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں آنا تو وہ اپنے گھر میں پیسے کے گھر میں رہیں گے تو جون کے شروعاتی بارہ جنہوں میں آپ کو کوئی اکسمہ دھن لاب ہو سکتا ہے کوئی بڑا پیسہ آپ کو پراپت ہو سکتا ہے کوئی رکا ہوا دھن آپ کو واپس پراپت ہو سکتا ہے اور بارہ جون کی شام کو ساڑھے چھے بجے سے لے کر کے اور چھے جولائی تک جی ہاں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں چھے جولائی تک اس ٹائم پیئرڈ میں ان لوگوں کو لاب ملے گا جو آٹ سے جڑے ہوئے ہیں جن کا گلے سے ریلیٹڈ کام ہے یعنی کہ ان کا سنگنگ کا کام ہے سپوکس پرسن ہے سٹیج سنچالک آرگنائزر کا کام کرتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں ایسے جاتگوں کو میس راشی والوں کو وشیش لاب پراپت ہوں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اب اس کے بعد بودھ کی بھی بات کر لیتے ہیں پر بودھ کے پاس دپارٹمنٹ اچھا نہیں ہوتا میس راشی کے انوزار ایک تو ترتیش ہو جاتے ہیں اور ایک روگیش ہو جاتے ہیں اور بودھ گرہ کی جو استطی رہے گی اس میں وہ چودہ جون کی شام تک تو برشب راشی میں ہے تو یہ برشب راشی میں ہونے سے تھرڈ ہاؤز کا نقصان کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے چھوٹے بھائیبین مطرگن سگے سمبندیوں سے آپ کے من مطاب بڑھ سکتے ہیں اور یہ استطی آپ کی چودہ جون کی رات تک رہے گی چودہ جون کی رات سے لے کر کے اور انتیس جون تک یعنی کہ یہ جو ففٹین ڈیز رہیں گے ان پندرہ دنوں میں بدھ سویگ رہی ہو جائیں گے اور گلے پر بیٹھیں گے یعنی کہ گلے سے کام ملنا آپ کے بولنے سے کام ملنا آئی ٹی سے ادھیاپن پستک وکریتا لے خک بودھے کس طرح کا کارے کرنے والے لوگ ان کے لئے وشیش روپ سے اچھا رہے گا یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کے لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بدھے ہیں وہ اپنے مطر کی راشی میں گوچر کریں گے اور ان کا مطر کی راشی میں گوچر انیس جولائی کو ہوگا اور انیس جولائی سے لے کر کے پھر اکتیس جولائی تک ان کا جو ٹرانزٹ ہے یہ انیس سے لے کر کے اور لگ بگ مان کے چلیے پھر یہ اگست کا جو مہینہ ہے پورا بائیس اگست تک یہ ففت ہاؤز میں ہی رہیں گے تو یہاں رہنے سے آپ کو انٹیلیجنٹ بناتے ہیں ایجوکیشن میں آگے بڑھاتے ہیں ایسی گرہ استیتیاں یہاں پر بنا کرتی ہیں ہاں اس میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا میں آپ کے لئے کہ جو دیوگرو برسپتی ہیں وہ تو برشب راشی میں ان کا کوئی پریورت نہیں ہو رہا راہو اور جو کیتوں ہیں ان کا بھی کوئی پریورتن نہیں ہو رہا بڑھ شنی گرہ جرور بکری ہوں گے اور وہ انتیس جون کو کم راشی میں بکری ہو جائیں گے یعنی کہ الٹے چلنے لگیں گے تو جب کم راشی میں الٹے چلیں گے تو ان کی چال تھوڑی سلو ہو جائے گی اب ایسی استطی میں جو لوگ ویدیشوں سے ریلیٹڈ کاریوں کی اچھا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر سلو گتی سے فل ملنے لگے گا بڑے بہیونوں کے ساتھ تناپون استطیاں بھی بڑھنے لگیں گے کچھ انتیس تاریخ سے جون مہینے میں آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا ان دو تین پوائنٹس کا تو دوستو یہ ہے آپ کا میش راشی کا حوال اوورال جو گرہ استطی ہے وہ بارہ جولائی تک تو کافی اچھی نکل کے آئی اور بارہ کے بعد بھی ٹھیک ہے کیونکہ منگل گروہ کے یوتی رہے گی تو راشی کے سوامی کا زیادہ پرباب رہے گا اور جو سورے گرہ ہیں جن کے پاس ترکون کی جمعہ داری ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ رول آپ کے جیون میں پلے کریں گے ابھی آپ سے یادہ چاہتا ہوں آگامی کارکرمیں آپ کے بیچ میں اپستیت ہوں گا نمشکار بہت بہت دھنیواد